ملک احمد خان بچھر کا کہنا ہے آئینی اور جمہوری طریقے سے پورا منجلسہ کریں گے ہم نے قانون کی جنگ لڑی اللہ نے کامیابی دی تحریک انصاف کے جلسے سے پہلے پولیس ان ایکشن شاپے و گرفتاریاں لاہون میوریگا مارکٹ سے درجنوں کالکنان پکڑے گئے مشتر اپراد کا گرفتاریم کے خلاف احتجاج سٹائر کو آگ لگا کر سڑک کو بلوک خدیا پولیس کے گاڑیوں پر پتھراؤ لاہور پولیس کا پی ٹی آئی کے بیال سٹانماؤ اور کارکنوں کی نظر بندی کا فیصلہ اسلام اکبار محمود الرشید وقاس امجد اور دیگر کے نام شامل وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کیا گیرنٹی ہے کہ جلسہ پورا من ہوگا اسلام آباد کے جلسے میں صرف خیوہ پخصونخواہ کے لوگ آئے راستے بند کرنے کنٹینرز لگانے کا پروپیگنڈا نہ کریں پنجاب سے لوگ نہیں مل رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کسی کو روکا ہے نہیں روکا جائے گا بانی پی ٹی آئی پنجاب میں مقبول نہیں جھوٹے بیانیے بنا کر یہ کب تک عوام کو بے وقوع بنا سکتے ہیں ادھر وزیر اعلیہ منگنڈا پور کا مرکزی قابلے کو خود لیڈ کرنے کا فیصلہ رکاوٹے ہٹانے کے لئے مشین ریز ساتھ لے جائیں گے لاہور جلسے کے لئے پشاور میں تین کنٹینرز تیار کنٹینرز میں صبای قائدین اور عراقین اسمبلی موجود ہوں گے کارکنوں کا لہو گرمانے کے لئے ساؤنڈ سسٹم بھی نس مشیر اطلاعات خیو پختونخواہ بیرسر صاحب کو کہنا ہے سپریم کورٹ پرکٹیس ان پروسیجر آرڈیننس پر عمل درامت شروع چیف جسٹس کاسی فائزیسا نے جسٹس کمیٹی تبدیل کر دی دوسرے سینئر سریم جج جسٹس منی بختر کو تین رفنی کمیٹی سے باہر کر دیا جسٹس امین الدین خان کمیٹی کے رکن نامزد جسٹس امین الدین خان سینئرٹی لسٹ میں پانچ پر نمبر پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ بھی ججس کمیٹی کا حصہ چیف جسٹس کاسی فائزیسا کی سروراہی میں پرکٹیس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاد جسٹس منصور علی شاہ کے عدم شرکت پر اجلاس بھی تک ملکہ دی اورڈیننس کے تحت ایک بقاعدہ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ اگر 184.3 کے تحت کوئی کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ وہ عوامی اہمیت کا حامل کیس ہے اور وہ کیوں ہیومن رائٹس یا پبلک امپورٹنس اس میں انوالڈ ہے دوسرا رائٹ جو اس آرڈیننس کے تحت دیا گیا ہے وہ رائٹ یہ ہے کہ 184.3 کا جو بھی آرڈر سپریم کورٹ پاس کرے گی کسی بھی کیس میں اس کی خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے جید صاحبان جو بھی بات کریں گے کیس کے دوران اس کا ٹرانسکرپ تحریر کیا جائے گا ایک بقاعدہ جو جو بات کی جائے گی اس کو تحریری طور پر پروڈیوس کیا جائے گا ریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈننس سمات میں مزید شفافیت لائے گا اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سمات کے لئے مقرر ہوگا 184.3 کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ملے گا حدالتی عمل کو مزید شفاف بنانے کے لئے یہ آرڈننس ضروری تھا بفاقی وزیر اطلاع تطاعت تارڈ کا کہنا ہے کہ تمام حدالتی کارروائی عوام کی پہنچ پہ ہوگی مقدمات کی سواد کا ٹرانسکرپ تب کے لئے دستیاب ہوگا پارلمن کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے پارلمن اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے پارلمن ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اختلاق ہو پارلمن کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا فیصلہ عام جسٹس منصور علشاء نے ٹیکس مقدمے میں 41 صفحات کا فیصلہ تحریف کیا لکہ سے رفائن شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے سویل حقوق کو ماضی سے لاغو کرنے کا پارلمان اور صوبائی اسمبلیوں کو اختیار نہیں مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شکتہ خاتمہ ہوتا ہے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم نیجر کمپنیوں کی اپیلیں جزبی منصور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی نمائندگی ختم سپیکر کے خط کے بعد اسمبلی سیکرٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی تمام اسی اراکین کو سنی اتحاد کاؤنسل کا ظاہر کیا گیا اس سے قبل انتالیس اراکین کو پی ٹائے اور اکتالیس کو آزاد ظاہر کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی ایک سو دس پیپلز پارٹی کی انتر اور ایم کی ام کی باعث نشستے کافلی کی پانچ آئی پی پی کی چار مسلم لیگ زیادہ بی اے پی اور نیشنل پارٹی کی ایک ایک سیٹ سنی اتحاد کاؤنسل کے ایسی جی ایو آئی کے آٹھ اراکین الیکشن ایک پر عمل درامت سے تیس مخصوص سیٹیں نون لیگ پی پی اور جی ایو آئی کو ملیں گے تحریک انصاف میں 38 اراکین قومی اسمبلی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالعہ کر دیا ناد شرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کے پاس ایم این ایس کا نوٹیفکیشن روکنے کا کوئی آئینی قانون اور اقلاقی جواز نہیں سپریم پورٹ نے 14 سپمبر کو واسع کیا تھا سارا بھام قردن ہو گیا سینیٹر شبلی فراس نے کہا حکومت مخصوص نشستوں کی خیرات لینا چاہتی ہے پہلے وہ ثابت کرے کہ خیرات کی حق دار ہے یہ الیکشن عوام نے تحریک انصاف کو دیا تھا مخصوص نشست حکومت اور اتحادیوں کو ملیں گی آپوزیشن کو الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کی وضاحت نئے الیکشن ایکٹ پر بریفنگ اجلاس میں سپیکرز کے خطوط کا جائزہ آئیندہ اکلاح عمل پر غور سنجاب کے بعد سندھ اور خیوہ بخنوخہ اسمبلیوں کے سپیکرز کے بھی الیکشن کمیشن کو خط سپیکر کے بھی بابر سلیم سواتی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ خط میں لکھا کہ پیسلے پر عمل درامت میں غیر ضروری تاخیر انصاف کا قتل ہے سپیکر سندھ اسمبلیہ ویس قادر شاہ نے خط میں لکھا کہ سندھ اسمبلی کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے پیسلا کیا جائے پالمانی نظام کی سالمیت اور آزادی برقرار رکھنا ضروری ہے اسمبلیہ جو ہے وہ عوام کی منتخب جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تو یہی نتیجہ نکلتا ہے ہم اس حکومت کو عوام کو نمائندہ نہیں کہتے میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے رہا رہے ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس وہ سودہ ہی نہیں ہیں لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے یہ وہ پبلک کی ناراضی ہے حکومت اپنی مدد پوری کرتی نظر نہیں آ رہی حکومت فعلمان عوام کی خدمت کم طاقتور کی زیادہ کر رہی حکمران غلط کام کے لئے بزد رہے تو جے یو آئی رکاوٹ بنے گی مولانا کی نیوز کانفرنس کہا مجوز آئینی ترمیم کا مقصد حکومت کو تحفظ دینا تھا ابتدا میں حکومت آئینی ترمیم کا مساویدہ دکانے کو تیار نہ تھی حکومت فعلمان سے غلط کانین پاس کرانا چاہتی تھی پی پس پارٹی اور جے یو آئی کو دیئے گے مساویدے میں فرق تھا حکومت کے پاس اکثرت ہی نہیں تھی سارا دارمدار ہمارے ممبران پر کیا جا رہا تھا آئینی عدالت کے قیام میں بدلیتی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پارلیمان چلے اور نہ ہی عدالت نظام آئینی عدالت کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے ٹیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں آئینی عدالت کی بات مساہ کے جمہوریت کا حصہ تھی ملک میں کوئی شہری عدالت نظام سے مطمئن نہیں اصلاحات بہت ضروری ہیں یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہم جے یو آئی کے ساتھ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کی پوری کوشش کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ایف بی آر کے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا حکم سمگلنگ کی روکتان کیلئے دعوات تیز کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیرستدارت اہم اجلاس شہباز شریف نے کہا ایف بی آر ملکی معشد میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ڈیجیٹالائزیشن اہم موشی صلاحات میں سنگے مل ہے محصولات میں بہتری سے سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی ایف بی آر کا انفورس میں نظام بہتر بنانے کی ضرورت ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی کے وقت کی ملاحقات چین کاروی گروپ بین راقوامی میار کے ٹیکسٹائل پارکس تائم کرے گا وزیراعظم نے وقت سے گتگو کرتے ہوئے کہا چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس زلہی اسپتالوں میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی پورا کرنے کا ٹارگٹ مقرر کارڈیالوجی نیورو اور دیگر ضروری سپیشلسٹ کی ٹریننگ کا پلین طلب زلہی اسپتالوں میں سپیشلسٹ ڈاکٹرز کے لیے خصوصی پیکج کی تجویز پر اتفاق ازلام امراض قلب میں مبتلا مریضوں کے لیے فوری درکار تبیعالات کی فراہمی کا اصولی فیصلہ لہور کے پی آئی سی، گنگا رام، میو اسپتال، فاجہ سبدر میں مموریل، اسپتال سیالکوڈ اور کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ وزیر آباد میں مشینے پر اہم کی جائیں گی گجرہ والا اسپتال اور نواز شریف انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں کیت لیب قائم ہوگی